موسیقی اسلام علیکم اپنا اپنا گریبان میں مطیولہ چاند اور گریبان تو بہت سے تجزیہ کاروں اور صحافیوں کے چاک ہوئے پڑے ہیں ڈانلڈ ٹرمپ امریکہ کے نئے صدر منتخب ہو گئے ہیں باوجود اس کے بڑے بڑے سروے اور عوامی جو سروے کیے گئے تھے اور تجزیہ کار جو بیانات دے رہے تھے ان کے مطابق ہلری کلنٹن جو ہیں وہ اس انتخابی مہم میں لیڈ کر رہی تھی اور توقع یہی تھی کہ شاید ہلری کلنٹن امریکہ کی پہلی خاتون صدر منتخب ہو جائیں گی مگر ایسا ہوا نہیں اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ ہو گیا جس کا شاید پوری دنیا کے مسلمانوں کو اور امریکہ کی اقلیتوں کو اور خاص کر پاکستانیوں کو بھی ڈر تھا کہ ڈانلڈ جے ٹرمپ جو ہیں وہ امریکہ کے پینٹالیس میں صدر منتخب ہو چکے ہیں آج جو ہم نے ڈانلڈ جے ٹرمپ کی تقریر سنی اس میں تو یوں لگ رہا تھا کہ شاید ڈانلڈ جے ٹرمپ کچھ بدلے بدلے سے ہیں ان کی شخصیت میں ان کے الفاظ کی ادائیگی میں ایک تھہراؤس تھا اور انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ میں امریکہ کے تمام لوگوں کا صدر ہوں گا بغیر کسی نسلی تاثب کے اب سے کچھ دیر پہلے ہلوی کلنٹن نے ایک تقریر کی جس میں انہوں نے اپنی شکست کو تسلیم کیا ڈانلڈ ٹرمپ کو مبارک بات دی اور کہا کہ وہ امریکہ کے مفاد میں امریکہ کی بہتری کے لیے ڈانلڈ ٹرمپ کے ساتھ کام کرنے مل کر کام کرنے کے لیے تیار ہیں اور یقینی طور پہ یہ وہ روایت ہے امریکی جمہوریت کی اور محذب معاشروں کی جو ہمیں پاکستان میں دیکھنے کو نہیں ملتی جہاں یہ کہا جا رہا تھا کہ شاید اب کی بار ڈانلڈ ٹرمپ ہار کے دھانلی کا الزام لگائیں گے اور پاکستان کی طرح وہ بھی سڑکوں پر ہوں گے یا سوشل میڈیا پہ لوگ انہیں مشورہ دے رہے تھے کہ کنٹینر کا بھی بندوبست کر لیا جائے وہاں ہم نے دیکھا کہ ہلمی کلنٹن جنہوں نے شاید اپنی شکست کی تقریر بھی تیار نہیں کی تھی اور اس کو اس تقریر کے لیے بھی ان کو کچھ وقت لگا تیار کرنے کا اور ڈیلیور کرنے کا انہوں نے بڑے کھلے دل کے ساتھ جہاں اپنی شکست تسلیم کی ہے اور اپنے سپورٹرز اور اپنے حمایتیوں سے کہا ہے کہ آپ آگے کی طرف دیکھیں اور امریکہ کے لیے سب مل کر کام کریں بہت اچھی اچھی کچھ روایات قائم ہوئی ہیں آج کے اس پروگرام میں ہم بات کریں گے کہ آخر صدر ڈانلڈ جے ٹرمپ کے اس انتخاب کا پاکستان پہ کیا اثر ہوگا ایک وہ انتخاب ہوتا ہے پاکستان میں جس میں عام اور غریب لوگ وہ اپنی ملک کی خارجہ پالیسیوں دفاعی پالیسیوں ایٹمی پالیسی اور کشمیر پالیسی کے بنیاد پر ہم نہ تو ووٹ ڈالتے ہیں اور نہ ہی یہ جاننا چاہتے ہیں کہ نواز شیف عمران خان یا عاصف زرداری کے منتخب ہونے کے بعد ہماری ان پالیسیوں پر کیا اثر پڑے گا مگر ایک انتخاب ایسا ہے کہ جب ہم سب سوچ میں پڑی آتے ہیں کہ ہماری دفاعی اور خارجہ پالیسیوں پر کیا اثر پڑے گا اور وہ انتخاب ہے امریکہ کا صدارتی انتخاب یہ ایک اس کو آئرنی کہیں یا علمیہ کہیں آج ہم اس پروگرام میں یہی جاننے کی کوشش کریں گے کہ امریکہ کے ان صدارتی انتخابات کا پاکستان کے مفادات پر اور ہماری خارجہ اور دفاعی پالیسیوں پر کیا اثر پڑ سکتا ہے اور ہمیں کن چیزوں پر زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے پہلے آپ کو ایک جھلک دکھاتے ہیں کہ صدر ڈانلڈ ٹرامپ جو کہ ابھی نامزد صدر ہیں انہوں نے اپنی انتخابی وکٹری کے بعد کیا کہا تعلیماللسہ سکتا ہے اٹھو چیزوں پر زیادہ میرے کے � vraم단 کی مطلب صوتی پر زیادہ ہے کہ ایک یہ سوائے ہے اور ہی مجھے اور ب اللہ علیہ selectرے پر زیادہ Stevensonů پر چیزا ڈیڈیڈی شتیارہ چیزیں جو کوریڈیڈید رہے چیز نہیں جیp جس están ہمارے میں بہتاری ساً جب سوچھا ہمارے میں ہمارے کے ساتھ میں انجازہ ہمارے کے ساتھ میں دائم ہمارے شکلت ہے کیا ساتھ میں اچھا ہے ہمارے میں ساتھ میں ابتار ہمارے میں گزاری طرح دائم جمعوام جمعوام دیکھر یہ تھے امریکہ کے نئے منتخب صدر ڈانلڈ ٹرام اس انتخابات کے حوالے سے پاکستان میں ایک ہمارے اپوزیشن لیڈر ہیں خرشی شاہ پاکستان پیپلز پارٹی کے لیڈر آف اپوزیشن قومی اسمبلی میں انہوں نے بھی امریکی صدر کے اس انتخاب کے حوالے سے کچھ بات کی یہ ایک بڑی چینج آئے گی کہ ڈانلڈ ٹرامپ کی جو سپیچیز رہی ہیں جو اس کا الیکشن محور بنا ہوا تھا اس کو سامنے رکھتے ہوئے ایک بہت اس کے آنے کے بعد بہت بڑی چینج آئے گی دنیا میں اور ہر ملک اپنی فارن پالیسی کا جو اینگل ہے وہ چینج کرنا پڑے گا وہ دیکھنا پڑے گا وہ ایٹرنل امریکہ میں بھی اس کا اثر بہت پڑے گا اور ایکٹرنل سائٹ کے بھی فارن پالیسی کا بہت پڑے گا بہت بڑی چینج آ رہی ہیں پوری دنیا میں اور ہمارے پاکستان کی پالیسیوں کو بھی بکول خرشی شاہ صاحب ہمیں دیکھنا پڑے گا اور ان پہ بھی شاید نظر سانی کرنی پڑے بارال ہم مہمانوں کا تعرف کراتے چلیں آج ہمیں اسٹوڈیوز میں جائن کیا ہے بیگم عابدہ حسین سابق سفیر جو امریکہ میں پاکستان کی طرف سے رہی انیس سو اکانوے سے انیس سو ترانوے تک اور بیگم عابدہ حسین نے دونوں عدوار دیکھیں ریپبلکنز کے بھی اور ڈیموکرائٹ کے بھی بوش سینئر انیس سو اکانوے میں تھے اور اس کے بعد بل کلنٹن انیس سو بانوے میں آگئے تھے تو آپ نے دونوں عدوار دیکھیں ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں بگیڈیا ریٹائر سائمن شیرف جو کہ دفاعی تجزیہ کار ہیں اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہے شکر پراچہ سینئر تجزیہ کار اور جنرلس آج نیوز سے ان کا تعلق ہیں تو سب سے پہلے تو بیگم صاحب میں آپ سے ہی یہ جانا چاہوں گا خرشید صاحب تو کہہ رہے ہیں ایک بڑی چینج آئے گی تو یہ چینج کتنی بڑی ہوگی اور پاکستان کو خاص کر اپنے مفادات کے حوالے سے کیا توقع رکھنی چاہیے صدر جی ٹرمپ سے دیکھیں جی صدر ٹرمپ کی جو غیر متوقع کامیابی ہے اس سے امریکہ کے اندرون معاملات میں کیا چینجز آتے ہیں یہ آگے چل کے پتہ چلتے پتہ چلے گا جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے میں سمجھتی ہوں کہ جو اس وقت پاکستان کے تعلقات ہیں امریکہ کے ساتھ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ یہ یہیں اسی نہج پہ مینٹین ہو نہ ہمارا ان سے زیادہ فاصلہ ہے اس وقت نہ ہی زیادہ قرب امریکہ کا قرب جو ہے وہ اکثر مہنگا پڑتا ہے تو میری رائے کے مطابق تو ہمیں نئی جو انتظامیاں ان کی آئے گی صدر ٹرمپ کی قیادت میں ہمیں چاہیے ہے کہ ہم اپنے تعلقات یہیں پہ قائم رکھیں بیگم صاحبہ پاکستان کے اندر تو جب حکومت چینج ہوتی ہے تو بہت سی پولیسیوں کے اوپر تبدیلی لانے کا ہم سوچ نہیں سکتے جیسے خارجہ پولیسی ہے وزیر خارجہ بھی ہم نہیں لگا سکتے وزیر دفاع بھی ہمارا جو ہے وہ اتنا باقتیار نہیں ہوتا کشمیر اور افغانستان کے اوپر ہم نئی پولیسی نہیں بنا سکتے تو جو بھی وزیراعظم ہو وہ اپنی نئی پولیسی یا کوئی اس میں چینج نہیں لاسکتا تو امریکہ میں صدر ڈانلڈ جے ٹرمپ کی جو پرسنیلٹی ہے وہ کتنا اثر انداز ہو سکتی ہے امریکہ کی اسٹیبلشمنٹ کی پرانی پولیسیوں پر امریکہ میں صدر اپنی پارٹی اور کانگرس کے راکین اور اسٹیبلشمنٹ پر کتنا حاوی ہو سکتا ہے اپنی شخصیت کے ساتھ دیکھیں جی سینٹ پریزیڈنٹ ٹرمپ ایسا پاہفول پریزیڈنٹ امرج کیے ہیں ایک تو ان کا ریسپیکٹیبل مارجن رہا ہے الیکشن میں اور پھر کیونکہ ریپبلکنز کے پاس اکثریت ہے ہاؤس آف ریپریزینتیوز میں بھی اور سینٹ میں بھی تو یہ پاہفول پریزیڈنٹ ہے لیکن امریکہ میں جو ان کے ادارے ہیں وہ بھی بڑے پاہفول ہوتے ہیں تو صدر ٹرمپ پہ آہستہ آہستہ ان کے ادارے حاوی ہو جائیں گے پینٹیگون ہے دپارٹمنٹو سٹیٹ ہے ٹریجری ہے یو ایس ٹی آر ہے سی آئی ای جہاں سو یہ سارے ادارے بہرحال ان کا پلا بھاری رہے گا صدر ٹرمپ کے پاس سپیس ہوگی یقیناً نئے پالیسی انیشیٹیبز لینے کی لیکن ان کو اپنے اداروں کو اپنے ساتھ کیری کرنا ہوگا لیکن ان اداروں کے سربراہ بھی تو وہ اپنی مرضی کے چنکے لگائیں گے جو لائنگ لوگ ہیں چنکے لگائیں گے ان کو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر تیین کرنا ہوگا سیکٹری آف سٹیٹ سیکٹری ڈیفینس یو ایس ٹریڈ ریپرزنٹیو سیکٹری ٹریجری وغیرہ تو ان کی جو اپوائنٹمنٹس ہیں وہ بھی کافی کچھ ریویل کریں گی لیکن ان کی اپوائنٹیز جو ہیں وہ بھی جس ادارے کے سربراہی کریں گے اس ادارے کو ان کو اپنے ساتھ لے کے چلنا ہوگا چلنا ہوگا بگیر سیمون صاحب سب سے بڑا ہمارا جو ایشو ہے وہ بھارت کے ساتھ ہمارے تعلقات ہیں اور اس میں امریکہ کا جو رول رہا ہے وہ ابھی تک اتنا واضح نہیں کہ ہم اسے یہ کہہ سکیں کہ امریکہ سب کھلا جو ہے وہ بھارت کا ساتھ دے رہا ہے کشمیر کے حوالے سے بھی امریکہ آج تک یہ کہتا رہا ہے کہ پاکستان اور بھارت کو مل کر یہ ڈسپیوٹ تیہ کرنا چاہئے اور اس کو ایک متنازہ علاقہ تسلیم کرتا رہا ہے آپ کے خیال میں صدر ڈونل جے ٹرم جنہوں نے بھارت اور ہندووں کے حوالے سے بڑے اچھے کلمات بھی کہے اور بڑے جوش کا اظہار کیا ان کے ساتھ تعلقات بنانے کا کشمیر کے حوالے سے کیا امریکہ کی پالیسی میں کوئی تبدیلی آ سکتی ہے جو پاکستان کے لیے نقصان دے ہو ٹھیک میں وہاں سے شروع کروں گا جہاں سے بیگم صاحبہ نے بات ختم کی ٹریڈیشنلی تین پارفل ادارے ہیں ٹریجری کے علاوہ امریکہ میں پینٹیگن ہے سٹیٹ ڈپارٹمنٹ اور سی آئی ہے سی آئی ہے اور اگر ہم امپیریکل ہسٹری میں دیکھیں تو جب بھی ریپبلکنز کی گورنمنٹ آگتی ہے تو اثر اور رسوک جو ہے وہ زیادہ پینٹیگن کا ہوتا ہے سی آئی ہے تھوڑی پیچھے چلی جاتی جب بھی ڈیموکرائٹس آتے ہیں سی آئی آگیا ہے تو یوں آپ دیکھیں گے کہ جارڈ ڈگلیو بوش جونئر کے ٹینیور میں ملٹری لیڈ چیزیں پالیسی سازی زیادہ تھی لیکن جو ہی ابامہ صاحب آئے تو اس کے بعد سی آئیے لیڈ آپریشنز زیادہ ہو گئے اور پھر ہم نے دیکھا ڈرونز بھی بڑھیں لیبیا ہوا عراق ہوا سیریہ ہوا یوکرین ہوا یہ سارے سی آئیے لیڈ آپریشنز تھے تو اب مجھے یہ لگتا ہے کہ ایک میجر شفت تو یہ ہوگا کہ بیلنس رسٹور ہوگا سی آئیے اور پینٹیکن آگیا ہے گا اور جہاں تک پینٹیکن کا تعلق ہے تو ان کے پاکستان کے ساتھ تقریبا پانچ سال پاکستان کی عمر سے کام کر دیں تو تب سے اب تک تعلقات رہی ہیں ہمیشہ سے رہے گیا لوگ یہ بھی کہتے ہیں یہ قزنز ہے آپس میں خاص کر پاکستان کی اسٹابلشمنٹ یا میریٹری اسٹابلشمنٹ کے ساتھ زیادہ قریبی ہے اس لحاظ سے اگر تو یوں ہوا کیونکہ ڈانلڈ ٹرم نے جو تقریروں میں بات کی ہے وہ حقیقت میں اب جب پالیسی ایمپلیمنٹیشن پہ ہوگی تو وہ ایک سیاسی بحث جو ہے روٹریک ہے وہ ختم ہو جائے گی حقائق سامنے آ جائیں گے اور ان کی اوپر پریشر ہوگا اور تناؤ ہوگا اپنی ریپبلکن پارٹی سے ریپبلکن لیجسلیٹر سے جو کہ کانگرز اور سینٹ دونوں میں بیٹھے ہیں اور فروم در اسٹابلشمنٹ آلسو اچھا کشمیر کے اوپر کیا آپ تو ہے کشمیر پہ دیکھیں جی کیا ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت ہے کشمیر پہ امریکہ کا سٹانس بڑا کلیر ہے کنسسٹنٹ ہے نہیں کشمیر کا سٹانس اب سے دو سال پہلے تک بڑا کنسسٹنٹ تھا اس میں یہ کہا تھا کہ بائی لیٹریلزم پلس یو این ریزولوشن یہ باہمی تنازہ ہے تنازہ مانتے تھے کہ یہ ہے نہیں باہمی انڈیا اور پاکستان کو باہمی طور پر حال کرنا چاہیے لیکن انہوں نے یو این ریزولوشن کو رد نہیں کیا ٹھیک ہے ایک دوسرا ہلری کرنٹن نے اپنے کمپین کے دوران پاکستان کے خلاف بہت اگریسیف سٹانس رکھا اور سب سے پہلے تو اس نے ایک تقریر یہ کی تھی کہ پاکستان کے جو ہے وہ جہادی پاور میں آنے نہیں چاہیے یہ وہ ایٹم بام بان کے اسلامی سو سائیڈ بام اس کے فوراں بعد ہی ہمارے ملک میں ایک تقرار ہوئی اور وہ ڈان لیگز کا سلسلہ یہ ساری چیزیں کٹھی ہوئی تھی ایک ہی ٹائیل کے اوپر تو وہ بھی کوئی پاکستان کے لیے بھلے نہیں تھے انہوں نے کوورٹلی پاکستان کے خلاف بہت کام کیا آپ صرف پاکستان کے خلاف ہی نہیں وہ کھتے جو کہ مسلم کھتے ہیں وہاں پر کیا کیا نہیں ایراک آپ دیکھتے ہیں نہیں ٹھیک ہے مجھے اپنے سوال پر آنے چاہ رہو ڈاناللڈ جے ٹرمپ کے جو آنے سے کشمیر کے اوپر پاکستان کے جو سٹینڈ ہے یا امریکہ کا جو سٹینڈ آس میں کوئی چینج آسکتی ہے کوئی میجر چینج نہیں آئے کیا اس کی ریزن یہ ہے کہ بربراک اوباما نے اپنے پہلے کمپین میں کہا تھا کہ میں کشمیریوں کو حق کرو خود ارادیت دلواؤں گا جب پہلی اس کے بعد انہوں نے کبھی کشمیر کی بات بھی نہیں کی شکر پر آجز صاحب آپ کیونکہ ڈپلومیٹک ارسپونڈنٹ ہیں فارن آفس بھی کور کرتے رہتے ہیں تو فارن آفس میں تو بہت سی باتیں بڑے سفارتی انداز میں یا ڈپلومیٹک انداز میں کہی جاتی ہیں تو آپ سمجھتے ہیں ڈونلڈ جے ٹرم کی جو شخصیت ہے یا جو پرسنیلٹی ہے اس میں سٹیٹ ڈپارٹمنٹ یا ڈپلومیسی جو ہے وہ کوئی کارامد ہوگی یا وہ انڈر پریشر آ سکتی ہے امریکن ڈپلومیسی جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے دو تین چیزیں ہیں اوپیسلی وٹ افیکٹس آس ہے پاکستان تو وہی آپ کا سبجیکٹ ہے دو تین چیزیں ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آپ نے شروع میں بات کی تھے سب تجزیہ نگار سب انگریزی اخبار امریکہ کے اخبار نیو یارک ٹائم بیٹ ہو گئے وہ ایک سارے سٹیٹس کو کو ریپریزنٹ کر رہے تھے اور اگر امریکن کانٹیکس میں دیکھا جائے تو ہلری ایک سٹیٹس کو کو سمبلائز کر رہی تھی مثلاً آٹھ سال وہ پہلے فرسٹ لیڈی کے طور پہ وائٹ ہاؤس میں رہی پھر وہ باباما کی میٹ رننگ میٹ تھی وہ پیریڈ لگا ہے پھر سیکیٹری آف سٹیٹ تو یہ کوئی چوبیس سال سے ہلری کلنٹن وہ ایک اس سٹیٹس کو کا حصہ تھی اس کو آگے بڑھا رہی تھی ٹرمپ ایز ای نیو فینومنن تو پہلی تو جو ٹرمپ نے شکاست دیا ہے وہ ویدن یونائیڈ سٹیٹس اپنے سٹیٹس کو کو دی ہے اب جو آپ بات کر رہے ہیں کہ ڈپلومیسی انڈر پریشر آئے گی بیگم صاحبہ نے ایک آپ کو اشارتاً بات کی کہ ریپبلکن کی کانگریس ہے ایوان نمہندگان بھی ریپبلکن کا سینٹ بھی ریپبلکن کی موسٹ آف ڈا گوونرز بھی ریپبلکن کے ٹرمپ آ گیا اوپر اوپر خالی ہے یا بھرا ہوا ہے وہ اللہ جانتا ہے لیکن جو اس نے کیمپین چلائی تو ایک عام تھا نا ادھر کہ وات ایف ڈونالڈ ونز وات ایف ٹرمپ ونز آج وہ وات ایف کلیر ہو گیا تو یہ ادارے جہاں بریفنگ دے کہ اس کو ڈرائیں گے تو ڈونالڈ کی جو پرسنیلٹی کیمپین میں تھوڑی بہت ہمیں سمجھ آئی ڈونالڈ ان سے دبنے والا نہیں ہے وہ بلڈوز کرنے کی کوشش کرے گا اس کے نیچے کانگریس بھی اس کو سپورٹ کرے گی اس کے علاوہ جو دیکھیں نا پوری کی پوری سٹیٹس اس نے بلڈوز کرنی ہے وہ سٹیٹس جہاں بلیک امریکنز کی میجارٹی ہے وہ بھی لے گیا مثلاً فلوریڈا میں بہت عرصے بعد ریپبلیکن جیتے آکے جورج بوش والی پہلی جو الیکشن تھی اس میں جھگڑائی ادھر ہوا تھا لیکن اس بار وہ تھرہ چلا گیا کلفورنیا کے علاوہ باقی جو ویسٹ کی سٹیٹس تھیں ساری ڈونال ٹرمپ جیت کیا آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں کیا یہ امریکہ کے اندر جو ایک نسل پرستی یا نیشنلزم قوم پرستی یا وائٹ سپرمیسی کا کوئی ٹرنڈ آپ دیکھ رہے ہیں یا اس کے وجہ سے یہ تھی کہ آٹھ سال ڈیموکرائٹ کو ہو گئے تھے نیچے والی جو سٹیٹس ہیں فار ایریزونہ ہے ٹیکسس ہے لزیانہ ہے فلوریڈا ہے اس میں میکسکن زیادہ ہیں اس میں مسلم بھی ہیں وہاں بھی ڈونال ٹرمپ جیت گیا اوپر شکاگو والا جو پورا علاقہ ہے نارت ڈکوٹا ساؤ ڈکوٹا وہاں بلیکس ہے انکمبنسی فیکٹر اوباما کو لے ڈوبا پھر جو ہیلتھ ریفارمز آ رہی تھی اور اس میں جو انٹریسٹ گروپ ہیں ان کو ڈیمیج پہنچ رہا تھا تو انہوں نے کہا ان سے ڈیموکریٹ سے جان چھوڑاؤ اور ریپبلکن کا ساتھ دو ایک ایک چھوٹی بریک لیتے ہیں اور کے بعد ہمارے صاحب وجود ہیں امریکہ میں پاکستان کی سابق سفیر بیگم عبد حسین بگیڈی ریٹائیٹ سائمن شارف اور سینئر جنرلیس چوکت پراچہ بات ہو رہی ہے ڈونل ٹرم کی فتح کی جو ابھی امریکہ میں ہوئی اور ہم اسی کے حوالے سے جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس کا اثر پاکستان پہ کیا پڑے گا ہمارے انتخابات کا اثر شاید ہماری خارج اور دفاعی پالیسی پہ نہیں پڑ سکتا مگر امریکی انتخابات کا اثر ضرور ہماری کارڈ چل چکا ہے ایمبیسیڈر فرما ایمبیسیڈر بیگم عبدال حسین موجود ہیں بیگم صاحبہ یہ بتائیں کہ پاکستان کے جو ایران کے ساتھ تعلقات ہیں چائنا کے ساتھ جو ہمارے تعلقات ابھی بڑھ رہے ہیں تو ان معاملات میں امریکہ کس حد تک اثر انداز ہو سکتا ہے پاکستان پر دونال جے ٹرمپ کا جو فیکٹر ہے وہ کس طرح ہماری ریجنل پالیسیز اور ریجنل آوٹلوک کو متاثر کر سکتا ہے دیکھیں میرا نہیں خیال کہ امریکہ ہماری ڈیٹرمن کر سکتا ہے یا اثر انداز ہو سکتا ہے جو ہماری دوسری ریاستوں سے تعلقات ہیں ان پر البتہ ہمیں یہ کوشش ضرور کرنی چاہیے کہ امریکہ ہندوستان کو بہت ایڈمائر کرتا ہوں اور میں بہت اچھے تعلقات انڈیا کے ساتھ بناوں گا بڑھاؤں گا اور انڈینز ایک دوست کو پائیں گے اوبل آفس میں میں اگر منتخب ہوا تو ہمیں یہ کوشش کرنی ہوگی کہ ہمارے اور ہندوستان کے ماں بین وہ ایک بیلنس رکھیں ہمیں یہ بھی کوشش کرنی چاہیے ہوگی اس وقت یہ بیلنس موجود ہے اس وقت تو نہیں ہے ہمیں کوشش تو بہرحال کرنی چاہیے ناکام شاید ہو جائیں لیکن ہمیں یہ بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ڈانلڈ ٹرمپ ہندوستان پاکستان کو مذاکرات کی طرف لے آئے اور کشمیر کے حوالے سے کوئی اس مسئلے کا حل تلاش کیا جائے تو کوشش ہوگی اب وہ کیا رویہ اختیار کرتے ہیں یہ تو آگے جا کے پتہ چلے گا لیکن میری ذاتی رائے یہ ہے کہ یہ وقت ہے کہ پاکستان ترکی ایران روس اور چین کے ساتھ اپنے روابط جو ہیں وہ بڑھائے قرب حاصل کرے ان بن جائے اور ہمیں پھر امریکہ کی ضرورت بہت کم محسوس کیونکہ ہم ہندوستان کے ساتھ تو امریکہ کے سامنے اب مقابلہ نہیں کر سکتا ہے ڈانلڈ جے ٹرمپ کی وجہ سے امید تو ہے کہ نہیں اب دیکھئے ٹرمپ نے ایک بڑی منفرد بات کی امریکہ ہمیشہ سے بہت عرصے سے نیوکلیر نون پرلیفریشن کا پرچار کرتا چلا ہے لیکن انہوں نے کہا کہ ساؤتھ کوریا جاپان آسٹریلیا اور سعودی عرب اپنے نیوکلیر ویپنز بنائیں کیونکہ ہم ان کا تحفظ نہیں تک سکتے ہمارے لئے بہت مہنگا ہے تو جب انہوں نے یہ کہا ہے تو وہ پاکستان کی نیوکلیر پروگرام کو کیوں دبانے کی کوشش کریں مگر ساتھ ہی انہوں نے یہ کہا کہ افغانستان میں ہم اس وجہ سے رہیں گے کہ وہاں پہ ایران اور پاکستان اور جو دوسری پوٹنشل نیوکلیر پاورز ہیں ان کے لئے وجہ سے بھی ہمیں ضروری ہے کہ اس خطے میں موجود رہنا تو ان کو کیا فرق پڑ سکتا ہے کیا پاکستان کا جو افغانستان کے حوالے سے جو مفادات ہیں ہم تو چاہتے ہیں کہ امن ہو وہاں پہ اور یہ بھی خواہش ہے کہ امریکی فورسز جو ہیں وہ اس امن کے بعد واپس چلے جائے ان کی ایکزٹ سیف ایکزٹ بھی ہو تو کیا ڈونلڈ جے ٹرمپ جو ہیں افغانستان کے حوالے سے کوئی کردار ادا کرسکیں گے کہ اس ملک میں بھی امن آسکے اور جو پاکستان پہ ڈو مور کا جو منطرہ ہے کہ ان ان گروپوں کے خلاف کاروائی کریں وہ ڈو مور جو ہے وہ اس میں اضافہ ہوگا اس اس سوال کو آپ آئیسولیشن میں مت لیں ایک ٹرائنگل ہے انسٹیبیلیٹی کا اس ریجن میں یوکرین ٹرائمیا میڈلیسٹ سیڈیا عراق افوانستان پاکستان یہ ایک تکون ہے اور اس میں تقریباً وہی پاورز انوال ہیں جو کہ افوانستان میں دی انوال ہیں نیوکلر کے حوالے سے جیسے ہوا کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم ایران سے نیوکلر ڈیل کو رووک کر دیں گے ایرانی صدر روحانی نے کہہ دیا کہ ہم رووک نہیں کریں گے ایک تناہو کا عالم شروع ہو گیا ٹرمپ اور ایرانی ایڈمیسٹریشن کا تو یہ سارے انٹرٹوائن چیزیں ہیں ایک اثر دوسرے پہ پڑتا دوسرے کا تیسرے پہ جیسا کہ ویغم صاحبہ نے کہا ایسے ہی ہمیں کرنا چاہیے رسی ڈی ہماری تھی پھر ہم نے ایکو بنائی پھر ہم سو گئے یہ یونائیٹڈ نیشنز کے چارٹر کے اندر یہ چیزیں آلیڈی اگزیسٹ کرتی ہیں اس طرح کے الائنسز ہمیں فوری طور کے اوپر اس کو مزید سرنٹھن کرنا چاہیے ایران کے ساتھ ریلیشن کو ٹرکی کے ساتھ ریلیشن کو چائنا کے ساتھ ہمیں انگیجمنٹ رشیہ کی کیونکہ ایک تبدیلی آنے والی ہے اور تبدیلی یہ ہے کہ ٹرمپ کی آنے کی وجہ سے سعودی عرب اور قطر جو کہ سب سے بڑے ایک سپورٹرز ہیں ملیٹنسی کے ریجن میں جنہوں نے دیموکرات ایڈمیسٹریشن کے ساتھ مل کے اب یہ شواہد موجود ہے خواہ لیبیا تھا سیریہ عراق تھا آئیسس وغیرہ ان کو بھی فنڈنگ کی ان کو بھی سپورٹ کیا اب یہ ختم ہوگا سعودی عرب اور قطر کمزور ہوں گے ابھی اس ریجن میں بیلنس کیسے آئے گا بشار اللہ دوبارہ طاقتوار ہو جائیں گے کیا ہوگا عراق کی ایڈمیسٹریشن کیسے بنے گی لیکن ڈرنال ٹرمپ انٹریسٹیڈ نہیں لگتے ان ایریا ان ایریا سے وہ نکلنا چاہ رہے ہیں اسی لیے انہوں نے کہا ہے کہ ریشیا کے ساتھ میں کوپریشن کروں گا ان کو انگیج کروں گا ہم دونوں مل کے علاقے میں تو اس خطے میں جو امن کے اثر ہوں گے وہ ڈریکلی پاکستان پہ آئیں گے اور اس کے اندر اسی افکستان پہ آئے گا پاکستان پہ اس کا برائے راست اثر پڑے گا پریشر کم ہوگا انڈیا کی مداخلت افغانستان میں امریکن پریزنس وہ رہے گی ڈرون حملوں کے حوالے سے آپ کیا دیکھ رہے ہیں شاید یہ جو وار ریموٹ کنٹرول تھی نہیں یا ڈیموکریٹس نے شروع کی تھی ہمارے جو اینکرز تھے کل ہلکان ہو رہے تھے دانشور بھی ہلکان اور یہ یاد نہیں رہا کہ ڈیموکریٹس نے وار تو ریموٹ کنٹرول اس علاقے میں چلائی ہوئی ہے میرا اپنا خیال ہے کہ اس میں آستہ کمی آئے گی کمی آئے گی شکر پراچہ صاحب امریکہ کے اندر جس اس قسم کی اب مسلمانوں کو خدشات پیدا ہو رہے ہیں اور جو مائنارٹی کمیونٹیز ہیں آپ کے خیال میں اگر امریکہ میں اس طرح کا ایک صورتیال بن رہی ہے تو کیا مسلمان ممالک کے اندر بھی امریکہ کے خلاف خدشات میں اضافہ ہوگا تو کیا ایسی صورت میں جو مسلمان ممالک ہیں یا ارگنیزیشن آف اسلامی کانفرنس ہے جو کہ اتنی فعال نہیں ہیں جس کا مزاق بھی اڑھاتے ہیں تو کیا مسلمان ممالک ملک ملکے بھی ایک خطرے کے طور پر دیکھتے ہیں اور اس حوالے سے ملکے بھی کچھ ایسا کر سکتے ہیں کہ ٹرمپ صاحب کو مجبور کیا جائے کہ وہ اپنی جو بظاہر سخت پالیسی ہے مانارٹیز اور مسلمان کے والے سے اس کو تبدیل کریں کیا ہو سکتا ہے دیکھئے ڈیپینڈز کے ڈونلڈ ٹرمپ کیا پوسچر دیتے ہیں ادر وائز جو امریکہ کے اندر لابیز ہیں آپ کو معلوم ہے ازرائیل امریکن پبلک افیرز کومیٹی آئی پیک جس کو کہا جاتا ہے وہ اس چیز کو ڈرائیو کرتی ہے اور وہ مبرہ ہوتی ہے چاہے وہ ڈیموکریٹس ہیں جو ریپبلکنز ہیں جو مسلم مالک کے مسائل ہیں اس میں کلنٹن ڈیموکریٹ آیا بوش ریپبلکن آیا نہ فلسطین کا مسئلہ ہال ہوا نہ کشمیر کا مسئلہ آل ہوا الٹا سودان آدھا کٹ گیا انڈونیشیا استعمور بن گیا تو اگر آپ اس سنس میں بات کریں تو ہمیں ایزا مسلم نہ ڈونرڈ ٹرمپ نے کوئی فائدہ دیا نہ کوئی توقع رہی ہے نہ کلنٹن نے دیا نہ توقع رہی دوسرا اس خطے کے بارے میں بات کرنا چاہ رہا رہا کہ جو انڈیا کے پرسپیکٹی میں آپ بات کر رہے ہیں اب وہ کولڈ وار والا ایرا ختم ہو گیا پوسٹ کولڈ وار والا جو ایمیڈیٹ ایرا تھا وہ بھی ختم ہو گیا اب اب ہم وہ چھپائیں آنکھیں چھپائیں علیہ دا بات ہے بٹ امریکہ کا بہت زیادہ ٹلٹ ہو گیا ٹورڈ انڈیا سٹیکس ان کے ادھر چلے گئے ان کا دیفنس پیکٹ ہو گیا ایگریمنٹ ون ٹو ٹری ہو گیا اس کے علاوہ پارٹنر شپ ہو گئی اب تو یہ بھی ہوا کہ ایک دوسرے کے سولجیرز وہ یوز کر سکتے ہیں اپنے اپنے شیئر کے لیے تو جب اتنی زیادہ پارٹنر میں ہوئی نا ہیرلی جب یہاں آئی تھی میں دوہزار بارہ میں لاسٹ وزر تھا تو اس تین دن ہیرلی کلنٹن صاحب آئی در رہی سارا دن وہ ہکانی نیٹ ورک ہکانی نیٹ ورک ہکانی نیٹ ورک کرتی تھی بوش کے دور میں تو ہماری پارٹنر شپ بہت اچھی تھی وہ ریپبلکن تھے جو اینگل اب ریپبلکن آئے ہیں اس میں کیا ہم ریپبلکن کو ویدن ٹرمپ دیکھیں یا ہم جو جو ریپبلکن پارٹی ہے ایز ایٹ ٹرمپ کو حلیدہ دیکھیں پارشل اس کا جواب یہ ہے کہ ریپبلکن نے تو کہا تھا یار تو بس سائیڈ پہ ہو جائے بلسے لوگ تو ہٹ گئے سے پیچھے میں کہہ رہا ہوں انہوں نے کہا تھا ہم آپ کی سپورٹ نہیں کریں گے تو اب کیا اس اینگل کو کلب کر کے دیکھیں جو ریپبلکن پارٹی کی قیادت بات کرے گی ٹرمپ مانے گا تو نہیں لگتا ٹرمپ کیا سوچ کے آئے گا انیشل جو کتاب تھی پاور فیلئر اس میں بھی بہت سے انکشافات کیے تھے خاص کر پاکستان فوج کے امریکی انتظامیہ کے ساتھ براہ راز ان کے بڑے قریبی تعلقات اور حکومتوں کے حوالے سے سیول ملٹی تعلقات کے حوالے سے بھی آپ کے خیال میں جو بھی نئی ایڈنیسٹیشن کی پالیسیز ہوں گی کیا اس میں پاکستان کے اندر کوئی سیول ملٹی تعلقات میں کوئی سٹیبلیٹی آئے گی یا خوف کے مارے یا خدشات کے مارے کیا وہ ایک صفحہ پہ ہم آ پائیں گے یا اس میں بھی مسائل رہ سکتے ہیں کتنا فیکٹر ہوتا ہے میرا نہیں خیال کہ ڈانلڈ ٹرام کی حکومت کی کوئی ہمارے اندرون معاملات میں ست تک دل جس بھی ہوگی جانگیر کرامت والا قصہ تو آپ نے ذکر کیا ہوا ہے لیکن دیکھیں میں جب وہاں تھی تو اس وقت ہم بہت زیادہ امریکہ ڈیپینڈنٹ تھے ہمیں بہت محسوس ہو رہا تھا اتنا عرصہ گزرنے کے بعد ہم امریکہ ڈیپینڈنٹ اس حد تک نہیں رہے سو یہ خوشائند بات ہے اور جیسے کہ میں نے ارس کی میری طرح یہ ہے کہ جہاں پہ ہمارے تعلقات ہیں یہی پہ رہیں ہم ان کو زیادہ ان کا قرب حاصل کرنے کی امریکنوں کا کوشش نہ کریں دیکھیں ڈانلڈ ٹرمپ مجھے یہ لگتا ہے وہ امریکہ کے اندرون معاملات میں ہوگی ایکانومی پہ ہوگی کچھ سوشل ایشیوز بڑے بڑے انفرسٹرکچر پروجیکٹس کا انہیں انانونس کیا ہے کہ ہم کریں گے تو خارجہ امور میں سمجھتی ہوں کہ ہلری کلنٹن صدر ہوتی تو زیادہ ان کی توجہ خارجہ امور پہ ہوتی لیکن مجھے کچھ علم نہیں ہے ان کی جو ٹیم ہے ڈانالڈ ٹرمپ کی کوئی بھی میں نہیں جانتی ہوں کسی کا نام فرمیلئر نہیں ہے کوئی اتنے پرومینٹ لوگ نہیں اور ویسے بھی سنا ہے کہ ان کی کیمپین میں یہاں سے گئے ہوئے ہمارے پاکستانی جو وہاں مقیم ہیں تارر صاحب ان کا نام ہے وہ متحرک رہے ہیں لیکن اس کے علاوہ مجھے کتہی کوئی علم نہیں ہے کہ ان کے اور کون ساتھ اب ہماری امید یہی ہے کہ کوئی پاکستانی آج ساجد تارر ساجد تارر چلے ہم بات کر رہے ہیں کہ اثر کیا پڑے گا امریکی انتخابات کا پاکستان یا پاکستانی اوپر تو بگیر صاحب ہمیں یہ بتائیں کہ پاکستان کو اپنے آپ کو یا پاکستانی حکومت یا اسٹیبلشمنٹ کو اس نئی بین القوامی صورتحال سے نپڑنے کے لیے کیسے تیار کرنا چاہیے ہمارے کیا کیا وہ لوپ ہولز ہیں جن کو ہمیں پلگ کرنا چاہیے اور ہم بطور ایک عزتدار قوم کے امریکہ سے بات کرنے کے تاکہ ہم قابل ہو سکیں وہ کیا کیا ہماری کمزوری ہیں جن کو دور کرنا فوری طور پر ضروری ہے ایک انگریزی میں کہتے ہیں ونٹ کیاناٹ ریڈ بڑی اچھی film بھی بنی تھی sorry wind the wind cannot read but an intelligent person must read the wind the winds are blowing and we got to know دیکھیں یہ isolation میں نہیں ہوا پہلے rightist moody india میں آیا پھر britain کا brexit ہوا جس کہہ ہیں کہ یہ twins ہیں britain اور amerika کے son and son and son grandfather whatever اور اب trump exit کہ رہے ہیں لوگ نا یہ ایک لہر چلی ہے rightist کی ٹھیک ہے لہٰذا ہمارے جو liberal طبقہ ہے پاکستان میں جو کہ اس وقت حاوی ہے پاکستان میں پاکستان کے میڈیا میں پاکستان کی سوچ میں پاکستان کی سیاسی پارٹیوں میں جواز کے ساتھ نہیں جو liberal طبقہ انہیں یہ سوچ پاکستان کی بنیادوں کو مضبوط کریں سب سے اہم چیز جو اس میں ہے وہ ہے good governance اگر آپ کے ملک میں good governance آ جاتی ہے اگر آپ آپ ملک کا اپنا talent اپنی resources کو tap کرنا شروع کر دیتے ہیں آپ کے ملک کی sustainable growth domestic بڑھ جاتی ہے آپ کی اپنی domestic consumer markets ملک کے اندر سے میرا سوال یہ اگر ڈونل جی ٹرم ہماری اگر capacity بڑھ جاتی ہے ہم economically strong ہو جاتے ہیں تو ایک تو ہماری civil military relations بھی balance میں آ جائیں گے دوسرا ہمیں کسی سے کوئی خطر میں یہ آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ اگر صدر ٹرمپ جو ہیں وہ اپنی ان پالیسیوں پر عمل پیرا ہو جاتے ہیں جو اس election مہم کے دوران وہ announce کرتے رہے جیسے مسلمانوں کے حوالے سے انہوں نے بات کی امیگرینٹس کے حوالے سے بات کی میکسیکا کے ساتھ ایک دیوار بنانے کی پاکستان کے اندر امریکہ دشمنی والے جذبات جو ہیں وہ ابریں گے کیا آپ کو معلوم ہے کہ ٹرمپ کی اہلیہ اس وقت جو اہلیہ ہیں وہ سلوونین تھیں دوزار چھے میں ان کو سٹیزنشپ لیکن آپ تو وہ وائٹ آوز میں رہے گی نا ان کا مسئلہ نہیں تو ہی کی اس نے اس نے ایریٹیٹ کیا ایموٹیف فیکٹرز کو جس کی بنیاد پر اس نے ان ووٹرز کو پولنگ سٹیشنز میں لے کے آیا جو کہ ناملی الیکشنز میں حصہ نہیں کیا مسلمان ممالک میں امریکہ سے نفرت بڑے گی یہ روٹرک تھی یہ سب ختم ہے دیکھیں مسلمان بھی اس کو سپورٹ کر رہے تھے آپ نے ساجد تار کی بات کی ان کے ہاتھ میں کتنا بولتے رہے ہیں یہ ساری الیکشن گمکس تھی یہ پیچھے چلے گئی ہیں اگر وہ اپنی پارٹی سب سے پہلے جو سینیٹر وہ ہی اس پہ چیکس لگائیں گے اور اگر یہ بہت زیادہ مدار سے نکلا تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ پہلے بھی ہسٹری میں امریکن پریزیڈنٹس کے ساتھ جنہوں نے ایسی حرکتیں کیوں ان کے ساتھ کیا ہوا ہے شعبی پراچہ صاحب کیا پاکستان کے اندر بھی جو انتخابی فتح ہے اس کے ردعمل کے طور پہ جو ہمارے ہاں ایک کہے گا کہ پاکستان کے اندر جو نیریٹیو مزید سٹرانگ ہوگا پاکستان کے اندر نیریٹیو کون بناتا ہے یہ آپ کو بھی پتا ہے یہ مجھے بھی پتا ہے ریپبلکن پارٹی کا ٹریڈیشنلی پاکستان کے ساتھ کوئی بہت برا تعلق نہیں رہا ریپبلکن پاکستان کو زیادہ قریب کرتے رہیں جو پارٹنرشپ کی آج ڈونلڈ ٹرمپ نے بات کی اس پارٹنرشپ کی پلیج کو سامنے رکھتے ہوئے کہنا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ ٹرمپ کے اوپر اگر ہم یہ سمجھیں کہ کوئی چیکس اینڈ بیلنس آ جائیں گے وہ اس مائنڈ کا آدمی نہیں ہے ریسلنگ جا کے وہ وہاں لڑنے لگ جاتا ہے ریسلنگ اس میں یہی تو خوف ہے ہمیں ڈیو 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 ای میں ہوتے تھے اگر آپ میں وہی بات کر رہا ہوں ریسلنگ کلب میں جا کے وہ کیمپین کے دوران بھی پہنچ گیا ایک دن وہاں پر تو انگیجمنٹ تو وہ رکھنا بھی چاہ رہے ہیں اس طرح کی انگیجمنٹ تو کوئی بھی نہیں چاہے گا نہیں نہیں دیکھئے تارڑ کی بات پھر آگئی ساجے تارڑ ایک ہے ہمارے لیے ہو سکتا ہے وہ ٹرمپ کارڈ ثابت ہو جائے you never know لیکن اس طرح کے لوگ ظاہر ہے وہاں جتنی سپورٹ ملی ہے اس کو یہ بھی نہیں ہے کہ کوئی بہت زیادہ طبقہ اس کے ساتھ آ گیا even ابھی today ابھی تھوڑی دیر پہلے جو ووٹ آئے ہیلری کا number of vote زیادہ ہے ہیلری کا جو number of vote ہے 47.5% ٹرمپ کو ملے ہیں 47.6% ہیلری کو ملے ہیں کوئی سوہ لاکھ ہیلری کا popular vote زیادہ ہے بہت چونکہ ان کا سسٹم ایسے electoral colleges زیادہ اس کو مل گئے اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ مسلم ورلڈ کی کوئی دشمنی بنے گی یا جو ابھی سلسلہ چل رہے ہیں ابھی بھی مسلم دار deprived ابھی بھی تو مسلمان آج امریکہ میں یا پاکستان میں میں پھر کہوں گا جو کالے کامنٹ تھا کہ what if ٹرمپ wins no Trump has won the election اب تو ملڈ کرنا ہے چیزوں کو آپ مجھے یہ بتائیں پاکستان میں پاکستانجیوں کو کس نے deprive کیا ہوئے امریکن پالیسی نے کیا ہوئے یا انڈین پالیسی ہمارے اپنے حکمرانوں نے کیا ہوئے تو یہ ہم بہت دور کی سوچتے ہیں مذہب کو بھی بیچ میں لے آتے ہیں ایسے ہوگا امریکن سسٹم میں اتنے زیادہ چیکس اینڈ بیلنس ایسی چیکس اینڈ بیلنس میں میں نے پہلے ایکزمپل دی فلسطین ویسا کا ویسا ہے کشمیر ویسا کا ویسا ہے سودان تو کٹ لیا دا اس تمور ادھر سے انڈونیشیا سے نکال لیا یہ چیزیں ہیں پاکستان میں سامنے پرانی تنفاہ پر کام کرنا ہے ہماری تنفاہ نہ کیا ہوگی نہ زیادہ ہوگی ہم نے ہم نے اگر تنخواہ زیادہ کرنی ہمیں خود محنت کرنی پڑے گی ہاں ایک طبقہ افیکٹ ہو سکتا ہے فلسطین کا اور اسی لئے اس کے فیوربل بیان اسرائیل کی لابیز وغیرہ کی طرف سے بھی اور یہ بہت بڑا امتحان ہوگا یہ بہت بڑا امتحان ہوگا کیونکہ اس ایڈمیسٹریشن کو جان کیری کو کریڈٹ جاتا تھا کہ کر دیا اور ریلائنس کر لیا اسرائیل کے ساتھ تو یہ ایک جگہ ہے جہاں پر ایٹ ویل افیکٹ افیکٹ بیم صاحبہ پاکستان کا فورن آفیس کچھ لوگ کے خیال میں ایٹس لائک ایڈلیس ٹرکن کوئی وزیر خارجہ ہی نہیں ہے ہمارا اور اسی طرح ہمارا وزیر دفاع کے حوالے سے بھی اسی طرح کہا جاتا ہے کہ کتنا ضروری ہے کہ نئی اس صورتحال کے اندر پاکستان کے اندر ایک یونائٹڈ اور گورنمنٹ اور سٹرانگ گورنمنٹ ہو جس کا ایک سینٹر آف گریوٹی ہو دو دو سینٹر آف گریوٹی نہ ہو وزیر خارجہ کا ہونا کتنا ضروری ہے اس نئی صورتحال میں دیکھیں جی وزیر خارجہ کا ہونا تو تھراؤوٹ ضروری رہا ہے ساڑھے تین سال گزر گئے ہیں بنا ایک وزیر خارجہ کے اور اور میں سمجھتی ہوں کہ اس سے پاکستان کا نقصان ہوا وزیر دفاع کو بھی مؤثر ہونا چاہیے اور بریج ہونا چاہیے بیٹھوین سیول اور ملیٹری اب ہمیں تو یہ کام کرنے ہیں اپنی خاطر امریکہ کی تبدیلی کی وجہ سے نہیں ہمیں ہمارے انٹریسٹ ہمارے انٹریسٹ ہیں اور جیسے بریجنر صاحب نے کہا کہ in the interest of good governance یہ ہماری ضروریات ہیں اب دیکھیں ہمارے وزیر آزم یہ سنٹر آف گریوٹی کی میں بات کر رہا ہوں وہ ہمارے وزیر آزم ہے ہمارے وزیر آزم بڑے پاورفل ہے میں سمجھتی ہوں کہ جتنا پاورفل صدر ٹرمپ ہوگا امریکہ میں اس سے زیادہ پاورفل ہمارے پرائیم نسٹر ہیں پاکستان میں کیونکہ ہمارے ادارے اتنے تکڑے نہیں ہیں جتنے امریکہ کے ادارے سو اتنے پاورفل ہیں شوکر پرائچہ صاحب مسکرار ہیں آپ سے اگری نہیں کرتے اچھا چلیے اتنے پاورفل ہیں کہ انہوں نے وزیر خاجت ہے یا نہیں کیا خود محکمہ اپنے پاس رکھا ہے اگرچہ ان کو خاجت یہ پاورفل ہونے کی مثال ہے پاورلیس ہونے کی مثال ہے کہ وہ پوائنٹ بھی نہیں کر سکتے نہ انہیں کیوں کرنے دیتا ہے نہیں ایسی بات نہیں ہے یہ پاورفل ہونے کی مثال ہے انہوں نے شعبہ جو ہے وہ اپنے پاس ساری پاورز اپنے پاس سکھ لیا خارجہ پولیسی بھی نواز شریف صاحب بناتے ہیں جہاں تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہمیں ان ایشوز کو ایڈریس کرنا چاہئے اور اپنی خاطر کرنا چاہئے امریکہ میں جو بھی ہوتا ہے وہ ایک الہدہ بات ہے ٹھیک اب یہ جو ہمارے اسکری قیادت میں بھی ایک چینج آئے گی اور اسی مہینے میں یہ چینج آ رہی ہے تو آپ کے خیال میں ایک پرائم منسٹر کے سامنے جو ہے اس امریکم الیکشن کے بعد کی جو صورتحال ہے وہ کس حد تک فیکٹر ان کرنی چاہئے کیا ہمیں اپنی ان پرانی روایتی پالیسیوں میں بھی چینج لانے کی ضرورت ہے جس حوالے سے ہم ہمیشہ ہم پہ الزام دھرا جاتا تھا کہ ہم دوگلی پالیسی کر رہے ہیں ڈیول پالیسی اپنا رہے ہیں اور شاید انٹرنیشنل پارٹنرز کو دھوکہ دے رہے ہیں تو کیا یہ فیکٹر پرائم منسٹر کے سامنے ہونے چاہیے مدھیولہ صاحب بات یہ ہے کہ ہمیں جہاں تک پرائم منسٹر کا ایک نئے آمی چیف کا تیین کرنا ہے چناؤ کرنا ہے اس کا اور جو ہمارے سیبل ملٹری ریلیشنز ہیں جنرل ان کا امریکہ کے صدارتی انتخاب سے قطعی کوئی تعلق نہیں ہے امریکہ جانے ان کا کام جانے ہمیں اپنے ایشیوز کے اوپر فوکس کرنا چاہیے این آر اون بیٹر انٹرسٹ یو تنک کہ ہم فوکس کر پا رہے ہیں خاص کا جو ڈان لیگ کی سٹوری کی جو صورتحال ہے اور جو اس وقت سیبل ملٹری ریلیشنز کی صورتحال ہے ہم امریکہ کے انتخابات پہ تو بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں وزیراعظم صاحب بھی مبارک بات دے رہے ہیں ٹرم کو صدر صاحب بھی مبارک بات دے رہے ہیں مگر شاید کافی عرصے سے ابھی تک آرمی چیف جویں پرائم نیسٹر ہاؤس میں بھی نہیں آئے کسی ملاقات کے لیے اور نہ ہی وہ اتنی بڑی بڑی ایکسرسائزز میں پرائم نیسٹر جاتے ہیں بلکہ ائر فورس میں تو چلے گئے تو اس صورتحال کے اندر آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارا ہاؤس ان آرڈر ہے کہ ہم ان نئے چیلیجز کا سامنا کر پائیں گے نہیں ہمارا ہاؤس ان آرڈر نہیں ہے ایک تو یہ اب جو سپریم کورٹ میں کیس گیا ہے صاحب ظاہر ہے کہ وزیراعظم کے لیے this is cause of concern اور ان کی توجہ کا مرکز بھی کچھ عرصہ رہے گا لیکن میں سمجھتی ہوں کیونکہ بہتر حکومت کرنا یہ ان کے مفاد میں ہے ملک کے مفاد میں بھی ہے اور وزیراعظم ان کے حکومت کے مفاد میں بھی ہے quickly بگیری صاحب آپ کے حال میں ہمیں اپنا ہاؤس ان آرڈر کرنے کے لیے one two three کیا few steps ضروری ہیں میں نے آپ کو پہلے ہی کہہ دیا good governance ہو جائے گی سب کچھ سیدھا ہو جائے گا civil military balance بھی اپنی جگہ ہے آپ جو policies کی اوپر مسکراتے رہیں اور یہ بھی آپ سے آئی contact میں بات ہوتی رہی ہے بات یہ ہے کہ کشنیر policy کس نے بنائی بھٹو نے بنائی اس سے پہلے civilians نے بنائی سوروردی نے بنائی آپ کے اگوانستان policy کس نے بنائی بھٹو نے بنائی یہ civilian administrators تھے آپ کا nuclear program کس نے شروع کیا ایک civilian شاست آج کی بات کرے نہیں سر نہیں آج والے جب وہ capacity building نہیں کرتے سب آج ہم ڈرنالڈ ٹرم کو دیکھ کے ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کیا ہمارے ملک میں جب نیا وزیراعظم آتا ہے تو ہم اس کے چہرے کو دیکھ کے کہہ سکتے ہیں کہ ہماری policy اب ایسے ہو جائے گی اور ایسے ہو جائے گی اگر اگر صحیح ہوتا تب yes کہہ سکتے ہیں تو صحیح عوام کے فیصلے غلط ہوتے ہیں جو عوام منتخب کرتے ہیں ہمارے کی emotive لوگ ہیں ایموٹیو لوگ ہیں اگر civilian capacity بڑھے گی تو civil military relations میں balance آئے گا نہیں بڑھے گی بلنس کیلئے civilian capacity میں اضافے کی ضرورت ہے civilian capacity ہائی نہیں آپ کا کون سا ادارہ کام کر رہے ہیں depend کرتے ہیں نا capacity کس کام کے لئے ادارہ کام کون سا کر رہے ہیں جنگ کے علاوہ بھی کام ہوتے ہیں آپ کا ایسی سی پی کام کر رہے ہیں پرچاس صاحب کوئی ایک دو ایسے فوری اقدام آج جو گورنمنٹ کو کرنا چاہئے اپنا house in order کرنے کے لئے نئے challenges کے لئے پہلے تو میں وہ آپ کی کامنٹ کو clarify کرنا چاہوں میں آپ کے شرارتی سوال کی وجہ سے مذکر آ رہا تھا وہ برگیزر صاحب نے clear کر دیا آپ نے اور connotation دے چلنج دوسرا یہ ہے ظاہر ہے ہم نے پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے پاکستان کے اندر یہ جو گڑھ بڑھ شروع ہو جاتی ہے آپس میں لڑائی شروع ہو جاتی ہے ایک دوسرے کے خلاف کام شروع ہو جاتے ہیں خدا کے لئے اب بہت ہو چکا اب ملک کو کوہیسے وے میں collective وے میں آگے بڑھنا چاہیے اور اس کے لئے چند اہم decision جو پرائم منسٹر کو لینے چاہیے ہیں دیکھیں نا آئین ہے آئین ہمارا social contract ہے جو آئین ہے اس پہ تو عمل ہونا چاہیے شاہر لیں بہت شکریہ بیگم عبدالح حسین سابق صفیر پاکستان برگیڈی ریٹائر سائمن شارف شوکر پراچہ صاحب ہمیں اس وقت کا انتظار رہے گا جب پاکستان کے انتخابات کے حوالے سے پوری دنیا میں ہمارے منتخب قائدین یا قیادت یا وزیراعظم کو دیکھ کے لوگ یہ اندازہ لگانے کی کوشش کریں گے کہ اب اس ملک کی کیا پالیسی ہوگی اپنے اپنے گریبان سے اتنا ہی مطیولہ جان کو اجاز دیجئے اللہ حافظ